ابھی ویڈیش ڈالر پہ جاتے تھے تو جہاز میں ویڈیش پترکار جو ہیں بھر کے جاتے تھے اس میں کوئی ٹکٹ نہیں لگتی تھی وہ ضائع سی بات ہے جہاز اب خالی جاتا ہے اس سمیں بہت سارے پترکار جاتے تھے ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو پترکار جاتے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا جو اب نہیں ہوتا کہ جب آپ جہاز میں جاتے تھے اور اس کے بعد ویمان میں آپ کو پوری خاتل داری ہوتی تھی اور جب آپ اپنے ہوتل کے روم میں پہنچتے تھے دروازہ کھولتے ہی آپ کی ٹیبل پر ایک بلیک لیول کی بوٹل رکھی جاتی تھی ویڈیش منترالے کے سو جن میں سے وہ آپ کو گفت دی جاتی تھی پترکاروں کے بیدیش منترالے کے سو جن میں سے آپ کو بلیک لیول مل رہی ہے اس کے بعد ایک میڈیا سینٹر کھولتا تھا جس میڈیا سینٹر میں کمپیوٹرز ہوتے تھے اور تمام فونز ہوتے تھے کہ آپ اس میں اپنے ریپورٹنگ کر پائیں اس میڈیا سینٹر میں چوبیس گھنٹے کا میڈیا سینٹر ہوتا تھا اس میں آپ کو جو دنیا کی منپسند ڈش ہیں وہ آپ کو کھانے کے لیے ملتی تھی اور چوبیس گھنٹے بار کھولا رہتا تھا جہاں پر بیرز اور دنیا کی مہنگی سے مہنگی شراب ہاں اپلت ہوتی تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پترکار پہلے پیتے بھی تھے اور اس کے بعد جب وہ اپنے ہوتل کے روم میں جاتے تھے اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے واپسی آتے تھے تو واپسی میں جب آپ دیمان میں بیٹھتے تھے تو پھر آپ کو ایک بلیک لیول کی بوٹل گفٹ کی جاتی تھی یہ سب کچھ ہوتا تھا جب اٹر جی بھی تھے منمون سنگی بھی تھے لیکن پچھلے پانچ سالوں میں کیا پریورتا نہ ہے آپ کوئی بلیک لیول کی بوٹل دی دیتا آپ جو میڈیا سینٹر کھولتا ہے وہاں چائے ہوتی ہے بسکٹ ہوتے اور دوسری بات آپ مہمان میں آئے ہوتل میں جائے کچھ نہیں آپ کو ملے گا آپ اپنا کام کرنے آئے کام کرنے آئے ایک چیز اور ہوئی اس کی علیہ میں کہوں گا کہ تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے پترگاروں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے جب ویدیش دورے میں جاتے تھے تو اٹل جی تھوڑا مست مولا قسم کے آدمی تھے تو اٹل جی ایک دن کہتے تھے آج میں کوئی کام نہیں کروں گا آج آرام کروں گا تو اس دن پترگاروں بھی موج لگ جاتی تھی وہ کہتے تھے چلو آپ لندل آئے تو لندل گھوم لیتے ہیں تو نکل جاتے تھے گھومنے کے لئے ویدیش منترالے گاڑی واری پروائی کر دیتا تھا مرمون سنگھ جی کے ساتھ تھا کہ وہ صبح ایک پروگرام کرتے تھے اس کے بعد شام کھالی ہوتی تھی تو شام کو گھومنے نکل جاؤ شام کو کرا صبح کھالی سورے آپ گھومنے نکل جاؤ اب مودھی جی جب سے آیا نو بجے ان کا پہلا پروگرام شروع ہوتا ہے اور آپ کو نو بجے ان کا دوسرا پروگرام قتم ہوتا ہے یہاں تک ہوا کی مطلب ہم لوگ سیل فنسز کو گئے تھے وہاں نے کھانا کھانے کو نہیں پلا کیونکہ یہ ریسٹورنٹ بند ہو گئے تھے تو یہ حالت تھی کیونکہ جب نو ساڑے نو بجے ان کا پروگرام قتم ہوا تو یہ جو ایک پریورتن آیا ہے یہ جو جنکٹس ہوتے تھے پترکاروں کو جنکٹس دیے جاتے تھے فری کے ٹرپ دیے جاتے تھے فری کی شراف پلائی جاتی تھی مہنگے مہنگے گفت دیے جاتے تھے یہ سب بند ہو گئے اور جن کے بند ہو گئے آج وہ کہتے ہیں مودھی اگر نا بابر نا دوبارہ مودھی ناکھے ہیں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو اور یہ لوگ فیک نیریکٹیو کھڑے کرنے میں بہت استاد ہیں اور یہی لوگ فیک نیریکٹیو کھڑے کر کے آپ کو برگلاتے بھی ہیں کہ دیکھئے یہ ہو رہا ہے دیش میں اگر آپ کریں گے اگلے پانچ سال بعد چناؤں دیوں گے دوہزار چودہ میں بھی یہی بولتے تھے دوہزار چودہ میں ایک بار مودھی جیت جائیں گے تو اگلے چناؤں دیوں گے اب دوہزار انیس میں پھر بولتے ہیں کہ اس بار تو چناؤں گے اگلے چناؤں دیوں گے تو یہ فیک نیریکٹیو کھڑے کرنے والے استاد ہیں ان سے بچ کر رہی گا